شاکونتلا ویلکم لائی واسطو میں آپ کا سواغت ہے ہلو سر نمسکار نمسکار میں ڈوکٹر جی یہ بات پوچھنا ساتا ہوں کہ میرا گھر ہے جو اس کا مین گیٹ پورو جسہ میں ہے جی جو میرا بیڈروم ہے اس کا موں کے اتر جسہ میں ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے اور میرے گھر میں ایسا انتیشی وہ اتر رہتی ہے دیکھئے آپ نے بھی ہمیں بالکل انکمپلیٹ ڈیریکشنز کے بارے میں بتایا کہ بیڈروم کا مخ بتایا بیڈروم کا مخ کبھی بھی نہیں دیکھا جاتا اس کی location دیکھی جاتی ہے کہ بیڈروم کی location کہاں پر ہے main door کی location بھی دیکھی جاتی ہے ایسٹ میں آپ نے بتایا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن بیڈروم کی location ہمیں پتا نہیں ہے میں آپ کو ایک سیمپل سا اپائی بتاؤں گا کہ آپ گھر میں سٹرن کا پتھر رکھیں تاکہ شانتی آپ کے پاس بنی رہے دھن سے ریلیٹیڈ سفٹک کا پتھر رکھیں تاکہ پیس فل اینرڈیز بن سکے ریلیشنشپ سے ریلیٹیڈ جی نمشکر سر نمشکر میرا نام وینود نہیں ورندر ہے جی ورندر جی سوال پوچھیں پلیز سر میرا ایسٹ کی دکان ہے فیسنگ جی اور اس میں بوٹیک کا کام ہے میرا بہت اچھی بات ہے لیکن سر کچھ دنوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ انرجائیزی نہیں ہے بھی کام کرنے کو من نہیں کر پتا اوکے اوکے دیکھئے برندر ہم انرجیز کی بات کرتے ہیں واسطو کے اندر اور لائیو واسطو میں انرجیز کو کلین کرنے کے بہت سارے طریقے ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے تو وہاں کی انرجیز کو کلین کرنے کے لیے آپ نمک سے پہنچا لگائیے سمدری نمک سے پہنچا لگائیے لائیو واسطو میں ایک نمک کا ہم نے ریسرچ کر کے اس کو لائیو واسطو نمک سالٹ کا نام دیا ہے اس نمک کو اپنے نزدیک رکھئے آپ تاکہ وہاں کے جو لوگ ہیں جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کی انرجیز ڈرٹی انرجیز یہ نمک ابزورپ کر سکے اور اس نمک کو ہر ہفتے آپ چینج کریں گے اس کے بعد اپنے شاپ کے اندر آپ کچھ اس پرکار کے سفٹک کے پتھر رکھ سکتے ہیں جو کی نگٹیو انرجیز کو ابزورپ کرتے ہیں اور پیس فول انرجیز دیتے ہیں شانتی پوروک انرجیز دیتے ہیں سٹرین کا پتھر آپ اپنی کیش ڈرور میں رکھ سکتے ہیں تاکہ وہی ویلتھ کو اٹریکٹ کرے سٹرین کا پتھر آپ کچھ سکتے ہیں